السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک منٹ کا مدرسہ اس کے سبق نمبر نو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سبق نمبر نو کو شروع کرتے ہیں ترجمہ نماز من الشیطان پیچھے ہم نے پڑھا اعوذ باللہ آگے پڑھ رہے ہیں من الشیطان الرجیم آج صرف من الشیطان کا ترجمہ ہے شیطان سے یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے نمبر دو پہ ایک سنت نماز میں قیام کی سنت پیچھے بھی بیان ہوئی مثلا ہاتھ باندتے وقت دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ رکھنا اور اسی طریقے پہ مرد حضرات اپنی چھنگلیا اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کے گھٹے کو پکڑیں اور آج کی سنت پڑھ رہے ہیں مرد حضرات درمیانی تین انگلیوں کو کلائی پہ رکھیں یعنی یہ حلقہ بنا لیا اور یہ درمیانی تین انگلیاں ہیں ان کو کلائی پہ رکھنا ہے ان کو ادھر ادھر یوں گمانا نہیں ہے بلکہ کلائی پہ اپنی حالت پہ لے جا کے رکھ دیں نمبر تین ایک گناہ کبیرہ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئیں ہیں ان میں سے ایک گناہ ہے تحمت لگانا یعنی کسی میں کوئی عیب نہیں ہے وہ اس کی طرف منصوب کر دینا یہ گناہ بھی عام ہے ایسے شک کی بنیاد پہ یا ویسے ہی اپنے خیال سے سوچا اور اس کو کچھ کہ دیا یہ عیب لگانا ہوتا ہے جو کہ اس میں نہیں ہوتا جس کو تحمت اور الزام تراشی بھی کہتے ہیں نمبر چار گناہوں کے نقصان گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے گناہوں سے زندگی گھٹتی ہے زندگی کی برکت نکل جاتی ہے زندگی گھٹتی ہے زندگی کی برکت نکل جاتی ہے نمبر پانچ تات و عبادت کے فوائد نیکی اتات سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نیک کام میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے نیک کام میں جتنا مال لگائیں گے مال اتنا بڑھے گا اگر گناہوں میں لگائیں گے مال کم ہوتا چلا جائے گا پورا کبھی نہیں ہوگا